اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ڈسکوری کیا جا چکا ہے ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ دوہزار اکیس میں حالی میں دنیا کا سب سے چھوٹا ریپٹائل دریاف کیا گیا ہے ایک ٹائنی کیمیلون نورت میزا گیسکر میں دریاف ہوا ہے جس کی لمبائی صرف 9.28 میلی میٹر ہے اور یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ریپٹائل ہے اسے دور سے دیکھنے پر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پلاسٹک کا ایک کھلونا ہے مگر قریب سے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جیں گے دوستو پچھلے کچھ سالوں سے دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اسی حساب سے گربت میں بھی اضافہ ہوا ہے فوڈ ویسٹ آج کل دنیا کا سب سے انتہائی خطرناک مسئلہ بان چکا ہے 2019 کی رسیچ کے مطابق انسان ہر سال 9.31 میلین یا تقریباً 1 بلین میٹرک ٹن کے قریب کھانا ضائع کرتا ہے جس میں سے 61 پرسن کھانا عام گھروں میں ضائع کر جاتا ہے کیا ہم یہ کھانا ضائع کرنے کی بجائے کسی گریب کے پیٹ میں جانے نہیں دے سکتے ذرا سوچئے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر دن ہر میٹ میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں کی موت واقعہ ہو جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں دنیا میں ٹوین بیبیس کی تعداد میں ہیران کون اضافہ دیکھنے میں آیا ہے 1980 میں ہر ہزار ڈیلیوریز پر 9 سے 12 بچے ٹوین پیدا ہوتے تھے مگر اب یہ تعداد کافی بڑھ چکی ہے اور ہر سال دنیا میں 5.6 میلین ٹوینز پیدا ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہزار بچوں میں سے 42 بچے ٹوینز پیدا ہوتے ہیں یہ واقعی انبلیویبل ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہماری زمین پر زلزلے آتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح چاند پر بھی ایک مقصود سنداز میں زلزلے آتے ہیں جسے مون کوئیکس کا جاتا ہے یہ زلزلے زمین اور چاند پر مجود سٹریس کی وجہ سے آتے ہیں جس کی وجہ سے چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مچھلی اپنے گلز کے ذریعے پانی کے اندر سانس لیتی ہے اسی طرح کچھ سامپ کی بھی ایسی سپیچیز ہیں جو کہ اپنے سر کی سکین کے ذریعے سانس لیتے ہیں ان کے سر میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اور بلڈ ویسلز کا گچھا ہوتا ہے جس کے ذریعے سامپ پانی کے اندر بھی سانس لے سکتے ہیں یہ سچ میں امیزنگ ہے دوستو فروکس کی بات کرے تو یہ دور سے دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں مگر دراصل یہ بہت ہی ذریعے بھی ہوتے ہیں الاسکا میں موجود وڈن فروکس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فروکس آٹھ مہینے تک اپنا پشاب روک سکتے ہیں یہ پشاب ان فروکس کو ہائیبنیشن کے دوران لمبے عرصے تک زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ بغیر کچھ کھائے پیئے ایک سال تک ہائیبنیشن میں زندہ رہ سکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے گرم ترین مقام کون سا ہے دنیا کا سب سے گرم ترین مقام لیبیا میں موجود ہے جسے الازیزیا کہا جاتا ہے جہاں کا ٹمپریچر 136 ڈگری فارن ہائٹریٹ ہے اور یہ ایک علاقہ اتنا زیادہ گرم ہے کہ اگر کوئی انسان اس علاقے میں دس منٹ بھی ٹھہرے تو اس ٹمپریچر کی گرمی سے انسان کا دماغ تک پگل جائے یہ واقعی بہت خوفناک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کر کے سبکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے گا اب میں ملتا ہوں آپ سے ایسی ایک انڈسٹرنگ ویڈیو میں نئے فیکٹریز آت تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹھینکس فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ